ہیلو فرنڈز ویلکم ٹویٹ ایکلاسس میں ہوں آپ کا دوست یہ سور محرام جو ابھی اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے وہ ہے کمنگ بجٹ 2021 کو لے کے گورنمنٹ کمنگ بجٹ میں میڈیکل انشورنس جو اس کا سیکشن سیکشن ایٹی ڈی ہے اس لیمٹ کو انکریز کر سکتی ہے کوویٹ کے قارن ہیلتھ انشورنس کو گورنمنٹ میں کافی جو کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کا کافی فوکس ہے اور گورنمنٹ اس ہیلتھ انشورنس کو کافی امپروو کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے گورنمنٹ کی زیادہ سے زیادہ لوگ ہیلتھ انشورنس کروائیں اور اس کی لیمٹ کو بھی انکریز کریں جیادہ سے جیادہ اماؤنٹ جو ہیں وہ اپنا ہیلتھ انشورنس میں کور کریں تاکہ آنے والے کچھ دینوں میں یا کچھ سالوں میں اگر ایسے کوویٹ جیسے پینیڈمک آتے ہیں تو اسے لڑا جا سکے تو اسی لیے گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے ہو سکتا ہے ہی آنے والے بجٹ 2021 میں جو ہیلتھ انشورنس کی جو لیمٹ ہے یہ اپڈیٹ نکل کے آئی ہے کہ وہ انکریز ہو سکتی ہے پریزنٹلی سیکشن 80D کی جو لیمٹ ہے وہ اس کی ڈیڈکشن 25,000 ملتی ہے اپنے سپاؤس کی اگر ہم کرواتے ہیں اور 25,000 کی ڈیڈکشن ملتی ہے اگر ہم اپنے پیڈنٹس کی کرواتے ہیں تو اوورال کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم 50,000 کی جو ہمیں ڈیڈکشن ملتی ہے لیکن جو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اس بجٹ میں گورنمنٹ اس لیمٹ کو انکریز کر کے 1 لیکھ روپیز پر انم کر سکتی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ 50,000 کی لیمٹ اپنی اور اپنی سپاؤس کی ہو سکتی ہے اور ہم اپنے پیڈنٹس کی کرواتے ہیں تو 50,000 کی لیمٹ جو ہے ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور ٹوٹل جو دیڈکشن ملے گی وہ ملے گی 1 لیک روپیز پر انم تو اس سے آپ اپنا جو انکم ٹیکس ہے اگر آپ 30% کی ٹیکس سلاب میں آتے ہیں تو 50,000 جو لیمٹ ہے سیکشن 80D کی انکریز ہونے کے ساتھ آپ کو 15,000 پر انکم ٹیکس کا ٹیکس بینفیڈ ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا اپ ڈیٹ کی سیکشن 80D کی لیمٹ جو ہے وہ کمیگ بجیٹ 2021 میں انکریز ہو سکتی ہے اگر آپ کاؤنٹس فنانس ٹیکس کے ریگولر اپ ڈیٹس چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے شکریہ